لوگ کہنے لگے باپا تم تو کافی زمانے سے پوچھتے ہوگے اس آگ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا ہے غریب نواز فرماتے گے میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ پھر کس کی عبادت کرتے ہو کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا گے نظام کائنات السلام علیکم کیسے ہیں پیارے اسلامی بھائیو امید کرتا ہوں انسان اللہ کھیڑیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میرا نام محمد افران ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آجی رایا ہوں اس ویڈیو کا ٹوپک ہے آگ کے پجاری سے خاجہ گریب نواز صاحب نے کیا کہا تھا آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں مبتی حمد رجا کے جبانی اور اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انسان اللہ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں انسان اللہ لیکن ہندوستان میں تنہا بادشاق ہے جو زمین کے اندر جا کے بھارت کو چلا رہا ہے یہ انگریز نے کہا تھا ہم نہیں کہہ رہے ہم کہیں تو لوگ کہیں گے عقیدت میں کہہ رہا ہے وہ تحقیق کرنے انگریزوں کی عادت ہوتی ہے ریسرچ کی پورا بھارت بھونگان کے جا کے کہنے لگا سب سے زیادہ تاجب کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ زمین کے اوپر بیٹھتا ہے راجہ تب دیش چلتا ہے لیکن بھارت میں تو زمین کے نیچے لیٹ کر کے دیش چلایا جا رہا ہے اللہ اکبر سرکار غریب نواز نے پھرا کر کے مصطفیٰ کے کرم کے وہ دریہ بہائے وہ دریہ بہائے اللہ اکبر بیٹھے گزر رہے تھے کچھ لوگ آگ کی پوجہ کر رہے تھے غریب نواز کی نگاہ کروں پڑ گئی کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگے کہ ہم اس کی پوجہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اس سے کیا فائدہ کہ ہم اس کی پوجہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی ہمیں نہ جلائے کہا کتنے دن ہوگے کوئی کہنے لگا چالیس سال ہوگے کوئی بولا ساٹھ سال ہوگے کہا ذرا اس میں ہاتھ رکھ کے دکھانا جب ہاتھ رکھنے کی باری آئی تھا کس میں ہمت تھی کسی میں ہمت نہیں تھی آپ نے اپنے پیر کی جوتی نکالی وہ نکال کے بولے لو مہین و تین کا پتن تو الگ بات ہے اگر اس میں ہمت ہو تو میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دیں میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے آپ کے انگاریں تیز تھی پہکتی رگی تہکتی رگی لیکن غریب نواز کی جوتی تھی ہمت تھی آنکھ چھو دیتی اسے جتنی جھگا پہ رکھی تھی خدا کی قسم اس جگا کو گلزار بنا دیا گیا تھا کافی دیر کے بعد غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا جوتی نکال کے باہر رکھ دی جیسی آپ نے باہر نکالی لوگ کہنے لگے باپا تم تو کافی زمانے سے پوجھتے ہو گئے اس آگ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا ہے غریب نواز فرماتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ پھر کس کی عبادت کرتے ہو کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا گیا نظام کائنات کو بنایا گیا یہ کہہ کے جب جانے لگے لوگوں نے قدم پکڑے کہنے لگے بابا صرف قرامت بھی کہا کے نہ جا ہاتھ بڑا کے تعمل ملے کہ ہمیں بھی خدا کا بنا کے چلا اب وہ اکبر یہ شان غریب نواز کی ہے یہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں ان کے در کی سخاوت کی بات کون کرے کہاں سے لاؤ گے ان کی مثال یہ تو مولا علی کے بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ تسارہ کے دل کا قرار ہے یہ سیدوں کے آنگل کا مہتہ پھول ہے یہ ان کی نسلوں کا معاملہ تو یہ کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا اللہ سب تو سلامت رکھتے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ نیچے بیٹھنے والوں کو بھی مصطفیٰ کی ناتی آ دے وہ یہی اپنی کوشش رہتی ہے جوانوں جب کل گھر سے نکلو اسکول جاؤ کھیتوں میں جاؤ تو پھر گانے گاتے مت جانا مصطفیٰ کی نات کے ترانے گنگلاتے جانا ہے ہاں اٹھتے بیٹھتے نبی کی ناتیں پڑھا کرو نہ جانے کہاں پر زندگی الفیدہ کہتے کچھ نہیں پتا گاؤں گاؤں جا کے آپ دیکھ لو وہاں پر بھولوں کی تعداد کم جوانوں کی زیادہ ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بڑھا پہ تک لوگ کم ہی پہنچ پاتے ہیں زیادہ تر جوانی میں ہی لوگ ختم ہو جاتے ہیں مہربانی کرو جوانوں آخرت کی تیاریہ کرو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو اور ان کے دامن سے جوڑے رہو اور اپنے دل کی دنیا اللہ کے ولیوں کے قدموں میں ڈال دو اور پھر جب ان کے ہو جاؤ گے نہ تو جھوم کے کہا کرو گے جب تک بھگے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا کیسا لگا پیارے اسلامی بھائیوں کومنٹ کر کے جرور بتانا ہے انساءاللہ اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ سیر کریں ہمیں دیجئے اجازت آج کے لئے اتنا ہی دوستو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں خدا حافظ